ملک کے اندر جو صدارتی انتخاب سے اجلاس میں قابل عمل تجاویز زیر غور آئیں جن پر پیپلز پارٹی کے وفد نے اپنی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے رات تک کا وقت لیا ہے اور دیگر جماعتوں نے قائد حصب اختلاف جناب شباز شریف صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تمام اتحاد میں شامل جماعتوں کی مشاورت سے کل بازابطہ طور پہ الائنس کے صدارتی امیدوار کا اعلان کر دیں اس کے علاوہ اجلاس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حوالے سے بھی جو تجویز اس وقت زیر غور ہے اس کا جائزہ لیا تمام جماعتوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے حق کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس اجلت میں اور جس انداز میں الیکشن کمیشن اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے نظام کو زمنی انتخابات میں متعارف کرا رہی ہے اس کے اوپر سنگین تحفظات ہیں چونکہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے ماہرین اس نظام کو ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے حیک ہونے کے خطرات کا نشاندہی کر چکے ہیں اور انہوں نے سنگین سوالات اٹھائے ہیں اس آن لائن نظام کی صحت پر اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے لہذا اگر یہ ناکس نظام نافذ کیا جاتا ہے تو انتخابی عمل پر مستقل طور پر شدید سوالیہ نشانات سنگین سوالیہ نشانات اور تحفظات اٹھیں گے جبکہ حالیہ انتخابات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو ٹیکنیکل سسٹم تھا وہ ناکابل اعتبار ہو چکا ہے اسی طرح آج کے جلاس میں جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کے رہنماوں پر جو دھمکیاں آ رہی ہیں اور جو ان کو جان اور مال کے خطرات لاکھ ہو رہے ہیں اس کا بھی ان اطلاعات کا بھی سنگین نوٹس لیا گیا ہے اور بالخصوص اے این پی کی قیادت نے جے یو آئے پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کی قیادت نے اپنے قائدین کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا ہے یہ جلاس ان کی شدید مضمت کرتا ہے اور اسی طرح این پی کے میاں افتخار صاحب ان کو بھی حالیہ دنوں میں شدید نویت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ اس ملک کے جمہوری نظام کے لیے اور بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا فرض ہے ہر شہری کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اسی طرح اپوزیشن رہنماؤں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کا فوری وہ نوٹس لے اور ان کے سیکیورٹی کا بندوبست کرے اجلاس نے جو اپوزیشن جماعتوں کو انتقامی کاروائیوں کے ذریعے اور مقدمات کے ذریعے ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی بھی شدید مضامت کی ہے اور اس ضمن میں مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور ان کی فیملی کو جو ان کے قانونی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور جس انداز میں جب وہ جیل میں ہیں پہلی کابینہ کے اجلاس میں انہیں ای سی ال میں ڈالا گیا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ حکومت ایک انتقامی ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے اور یہ اقدامات ان کے اس انتقامی ایجنڈا کا آئینہ دار ہیں اس جلاس نے ان ہتکنڈوں کی بھی شدید مضامت کی ہے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح ایک جو حالیہ واقعہ وزیرستان میں ہوا ہے اس کی بھی جس میں نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی دو افراد اس میں شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے اس واقعے کی بھی اجلاس نے مضامت کی اور مطالبہ کیا کہ اس کی آزادانہ انکوائری کرائی جائے اور جو لوگ اس واقعے میں اب ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ایک میٹھ سب کے سوال ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک میٹھ صدارتی انتخاب کے معاملے کو گول مال نے بنائے کلیر کریں کہ انہوں نے اعتزاز کا نام تجویز کیا آپ نے کوئی اعتراض کیا آپ نے کس کو تجویز کیا آپ مولانا نے ایم ایم اے نے کس کو تجویز کیا تھوڑا سا ازاد تو کرتے ہیں کل بتائیں گے کل چھواز شریف صاحب بتائیں گے دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ مشترکہ امیدوار لے کر آئیں گی اور اس کے لیے جو ضروری ہوم ورک ہے وہ آج رات تک مکمل ہو جائے گا اور کل بازابتہ طور پہ اپوزیشن کے صدارتی امیدوار کا اعلان کر دیا جائے گا آپ کل تک انتظار کیجئے آپ کے تمام سوالات کا جواب مل جائے گا ایسن صاحب آپ کے اسی جواب میں ہی ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا کہ آپ کہہ رہے اتفاق ہو گیا اتفاق ہو بھی گیا اور آپ نے وقت بھی دے دیا ہے تو یہ کیسا اتفاق ہے اتفاق تو سپیکر ریاض صادق کی ریاض گاہ پر بھی ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کا نتیجہ ایوان میں دیکھ لیا جب وزیراعظم کا انتخاب ہوا تو پہلے اعتماد سازی کا جو فقدان ہے اس کے اوپر کام کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ جو اقدام ہے اور ہم نے وقت لیا ہے یہ اسی کے لیے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اتفاق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مجوزہ امیدوار ہیں اور ہم باقی جو تجاویز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کا نام کیونکہ پہلے شیئر ہو چکا ہے اس لیے آپ نے سپیسیفک سوال کیا ہے اتفاق صاحب پیپلز پارٹی کے تجویز کردہ امیدوار ہیں دیکھئے اس وقت جو ہے کیا سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے ہماری ہماری میں ارز کروں دیکھئے ہماری کوشش ہے اور سپیرٹ یہ ہے اور پاکستان کو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد رہیں اور ہم اپنے اتحاد کے ذریعے جمہوری جدوجہد کو آگے لے کر جائیں اور اس مقصد کے لیے جو بڑا بریک ترہو ہے وہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ ہم ایک مشترکہ امیدوار لائیں گے اور انشاءاللہ اس کا کال اعلان کر دیا جائے گا بہت چلی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں شریک رہنما اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے باہر نکل کر جب گفتگو شروع کی تو احسن اقبال نے یہ کہا کہ متفقہ امیدوار لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اصولی فیصلہ کر لیا ہے آپوزیشن نے لیکن نام نہیں بتایا اب ان سے سوال بھی یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کل کے روز یہ باسریف صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ کون امیدوار ہے اس کا مطلب ہے کہ اتفاق اب تک نہیں ہو سکا ہے بارال ایک اور سوال جب ان سے پوچھا گیا ہے تزاز احسن صاحب کے حوالے سے تو کمرزمان کائرہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ مجوزہ امیدوار ہیں جنہیں تجویز کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے لیکن اس کے باوجود یہ تمام رہنما یہاں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد اس اجلاس میں شرکت کے بعد جو باہر آئے انہوں نے کوئی نام نہیں بتایا متفقہ امیدوار لانے کا کہہ تو دیا لیکن متفقہ امیدوار کا نام نہیں بتا سکے ایک دن کا مزید وقت مانگ لیا ہے ہمارے ساتھ سینے تزیہکار زلفکار رہت صاحب موجود ہیں زلفکار صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کسی بات پہ کسی نام پہ اتفاق ہو پائے گا یہ ایک دن کا وقت کیوں مانگ لیا اگر کہہ رہے ہیں کہ اتفاق کر لیا ہم نے متفقہ امیدوار پہ دیکھیں بظاہر تو ڈسکشن چل رہی ہے آج بھی تین گھنٹے تمام لوگ سر جوڑ کے بیٹھے رہے اس سے پہلے بھی کئی میٹنگ ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود آج آج کے دن تک کسی متفقہ امیدوار پہ نہ پہنچنا اس بات کی کمازی ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ابھی تک کنسنسز نہیں ہے کنفلکٹ موجود ہے اور سب سے بڑا ڈسین جو اس میں فیصلہ کن ڈسین ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور پیپلز پارٹی کے آج قائدین آج کی اس میٹنگ کے اندر شریف بھی نہیں تھے جس میں بلاول نہیں تھا ذرداری ساتھ نہیں تھے اور اس کا نوٹس بھی کیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ آج جو دعویٰ کیا گیا کہ متفقہ کینیڈیٹ آئے گا ابھی یہ بات مجھے قبل از وقت لگتی ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس حوالے سے فیصلہ کرے گی اور رات گئے تک اس میں کوئی ڈیولمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا کوئی الگ سے ڈسین کر دے جس طرح پرائم منسٹر کے الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کیا